چن میں کل پہلے چرن کا مدان ہوگا پسیم اتر پتیش میں بھی کل پہلے جو چرن کی مدان ہے وہ ہوگی اس وقت ہم دیوبن میں موجود ہیں اور ہمارے ساہر کے جنید مکلائے ہند کے دیفت یا سکر سید مولانا شکر نظمی کی جو میں پتیش صاحب کل پہلا چناؤ ہے پہلے چرن کا اور آپ دیوبن میں ہیں دیوبن میں ہونی ہے کیسے اس چناؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں آرکس سنگھ تو جاتا ہوا اور اس طرح کی چیزیں اس چناؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پہلے چرن میں مدان کو لے میں تو کوئی شیاسی آدمی ہوں نہیں میں نے نہ کوئی ابتدار اس سلسلے کے اندر کوئی پریس کانفرنس کی ہے جنہا میرا کوئی بتا ہے میں تو مذہبی آدمی ہوں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ایک طاقت ہے جو طاقت مسلمان اور ہر مذہبی اقندیت کے خلاف کام کرتے ہیں اور ایک دوسری طاقت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر مذہبی اقندیت کو ہندوستان کے اندر اپنے مذہب پر چلنے کی مکملہ چاہیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو دس مرتبہ یہ بات سوچنی چاہیے اور ہر مذہبی اقندیت کو سوچنی چاہیے کہ جو ذہن نہ ہو جو پارٹی جو لوگ اندوستان کے اندر بسنے والوں کو مذہبی نقطہ نظر سے آزادی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکرنرزم کے عامی ہیں اور ملک کے اندر جمہوریت اور سیکرنرزم کو باقی رکھنا چاہیتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ جینی ہوں چاہے وہ دلکھ ہوں چاہے وہ مرشبان ہوں اگر ملک کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر مکمل مذہبی آزادی کے مدار رکھتے ہیں اور ہم اگر آئیں گے تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر باقی رکھنے کی آزادی دیں گے یعنی ہم ملک کے اندر سیکرنرزم کی جڑوں کو مضبوط کریں گے ان کو ہوت دینا چاہیے اگر کسی کو اپنے مذہب سے تعلق آئے تو اس کو کھل کر کے بھی کووٹ دیں گے اب تو گھوشنا پتر جاری ہو گئے ہیں سب کے سب نے اپنی باتیں کہہ دیا کانگریس نے بی جی پینے جی بتا رہا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے بی جی پی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیویل کورڈ لائیں گے ایک دیش ایک الیکشن کی بات ان کی طرف سے کہیں گئی ہے ہم تو اس کے باوجود بھی خام مجھتے ہیں آپ نے پوچھ رہی ہے تو ہم نے کہتے ہیں ہم نے اس کو بولایا ہے آپ کو بھی حملہ نہیں بولایا آپ کو تحریر لے آئے ہمارا یہ نظریہ ہے آج سے نہیں ہم جب سے زندہ ہیں نبی درما کا یہ نظریہ ہے کہ ملک میں ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ مذہب کا کوئی حکومت سے درمہ اور ہر آدمی کو اپنے مذہب کی آزادی ہے پچھلے دس سال کی جو سرکار رہی ہے اس میں دخل اندازی ہوئی ہے مذہبی میں آپ اس کو لے کر کے چھڑیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کو سوپنا چاہیے وہ اس کو مذہبی کی آزادی ہے آزادی ہے آزادی ہے آزادی نہیں ہے اس کو سوپنا چاہیے لیکن پارٹیا تو کہتی ہے بھائی وکاس کے نام پر گوٹ ہونا چاہیے مذہب کی بنیاد پر نہیں نہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر کریں یہ دوسری چیزیں آپ نے کہتی ہے ایک جمعہ وہ طاقت ہے ملکی جو یہ کہتا ہے جو طاقت یہ کہتی ہے کہ آپ کو مکمل طور کے اوپر ہمارے مذہب کا بابند رہنا پڑے گا یہ کیا طاقت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعوریت اور اس کو نظر کے خلاف ہے حکومت کا کوئی اپنا مذہب نے جمعوریت اس کا نام ہے اور بسنے والوں کا ہم بسنے والا اپنے مذہب کے سلسلے میں آزاد ہے اور سب مل کر کے پھر اس کے بعد حکومت کو آگے بڑھانے کے اندر کام کریں اس ملک کے اندر ہم نے شاندی ہے اور طرف تھی اس کا نام جمعوریت ہے اس یہ کوئی سیکنریزم سے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جو لوگ ظاہر سی باتیں سمجھی جائیں گے چیزوں کو لے کر اگر اس طرح کی سرکار یا وہ سرکار آ گئی تو کیا واقعی جو مذہبی آزادی ہے وہ خطرے میں پڑ جائی ہے اس وقت تک آپ سوچیے کہ کتنی آزادی ہے آپ نے طرح کے مسئلے کے اندر کیا کر دیا آپ نے اتراکھنڈ کے اندر کیا کر دیا آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ تمام کے دوام چیز ہیں آپ کے سامنے میں کسی کا نام نہیں رہتے تھے میں کچھ تھی ایسے آدمی نہیں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیکنریزم کا جنازہ ملک سے نکل گیا زبان زبان سے سیکنریزم کہہ رہا ہے لیکن سیکنریزم کی جو جان ہے کہ ہر بسنے والے کو ملک کے اندر اپنے مذہب کے سلسلے میں مکمل آزادی ہے گورنمنٹ کا اپنا کوئی مذہب نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج کل نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک سیکنریزم کی گردن کو دبائے دارا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقت ملک کے اندر سیکنریزم کو زندہ کرنے کی بات کہہ رہی ہے طاقت پہنچانے کی بات کہہ رہی ہے وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر مذہب اقلیت میں سے مسلمان کو نہیں چاہنا ہوں ہر مذہب اقلیت کو ایک طرف ہو کر کے اس کو آگے بڑھا موجودہ حکومت کو لے کر کچھ کہیں گے نہیں میں کوئی حکومت کہا ہی نہیں نہ نہ کسی دوسرے پارٹی کہا ہوں میں تو کسی میترمہ کہا چاہتا ہوں جو میترمہ کا کوئی تعلق چاہتا ہے وہ دیکھا ہے گوشنا پتر دیکھا ہے مطلب سنا ہوگا کہ بیڈے پی نے یہ باتیں کہی ہے یا کانگریس نے یہ باتیں کہی ہے یا لیڈی نے یہ باتیں کہی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کیا ہوں میں چیزیں نظر آئے ہیں میں اور چیزوں کو نہیں رکھتا ہوں میں تو کانگریس کی بڑی بنیادی طریقے کے اوپر ملک جدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر جو سوچ بڑھ رہی ہے وہ سوچ یہ ہے کہ وہ ملک تمام بسنے والوں کو ایک خاص مذہب کے دائرے کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں میں اس پالیسی کی مکمل سو فیصد خلاف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہبی آدمی چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا ہو اس آدمی کو اس کے خلاف کام کرنے نہیں تو آنے والے دنوں کے اندر وہ برباد ہو جائیں شکریہ بات کرنے کے لئے تو مولانا شرمدنی جن کا ایک کہتا ہے میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ بوٹ دینا اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ آپ اندوستان کو جس رخ پر لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ آپ کے وہ کتاب ہر آدمی کو چاہے وہ کسی بھی سماج کا آدمی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اگر وہ اپنے بوٹ کو گھر میں بیٹھ کر کے اس طاقت کو کھو دیتا ہے تو وہ مرک کا میں سمجھتا ہوں وہ بہتا نہیں ہے آپ کو اپنی بات کہہ دینی چاہیے آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے آپ جس کو ڈال سکتے ہیں ڈالیے اور آخری حد تک ڈالیے اگر کوئی ہے آپ کو روکتا ہے آپ مت روکیے آپ جائیے ووٹ کو ڈالیے آپ ملک کو اس نہج پر اور اس راستے پر لے کر چلیے جس میں اس پورے ملک کا مفاد وابستہ ہے اگر آپ نہیں ڈالیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کو راوالی سے ہر آدمی کو ایک ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ووٹ کی یہ طاقت ہے کہ میں جدر چاہوں اس طرف اپنے ملک کو لے کر دیتا ہے اور اس طاقت کا استعمال کر دیتا ہے